اس کے عشو کا سواگت کر کے میں اس رام کی عدینتہ سیوکار کروں ایسا قداب بھی نہیں ہو سکتا ری شیور قداب بھی نہیں رادر اپنے وناش کو امنتت حد کیجئے آپ کو یدی اپنے وناش کے پیسے فرقشت رہنا ہے تو اب ایک شب بھی اور مک سے مت نکالیے گا بناش کا بھی اور ہمیں تین یوگی پوتریں ہیں ہمارے تین دم جو ید میں سمپورن سینہ کو ایکا کی ہی پراجت کر سکتا ہے چترام جو ویو کو رچنے میں نپڑ ہے ید کے مد میں ہی ایک ویو کو دوسرے ویو میں پریوارتت کر سکتا ہے اور وچتر جو مایا ید میں دیو راج اندر کو بھی پراجت کر سکتا ہے اب کئی ایری شیور بھلا ہمیں کس کا بھے ہو سکتا ہے رام کے اشو کا سواگت نہیں اس کا حرد کریں گے ہم حرد برم برم پربوشری رام کا اپمان کرنے کے دنڈ سوروک میں تمہیں یہ شراب دیتا ہوں اس کے پرنام سوروک تم اور تمہارا یہ راج راج کی اور اگرسر ہوگا اور تب پربو کے کسی سچے بھگت کے چند کی دور جب تمہارے مک پر پڑے گی تب تب اس شراب سے مکت ہوگے تم یہ وشنو بھکت راجہ سباہوں کی چکرانگ کا نگری ہے ہماری سینہ کے وشراہم کے لیے یہ اپیوکت ستھان ہے یدی یہ وشنو بھکتوں کی نگری ہے تو یہاں کوئی پربوشری رام کے اشو کا سواگت کرنے کیوں نہیں آیا اب سب پلٹ جائے گا جب یہ وشنو بھکتی رام کا شکترو بن کر اس کی سینہ سے بڑھے گا آنند آنند نکم پھر آنند کے ساگر میں ٹوپ جائے گا مجھے یہاں سنکٹ کا آبھاس کیوں ہو رہا ہے پربوشری وشنو دیو کے بھکت سواہوں کے راج کشیتر میں پربوشری رام کے اشو مید یقی کے اشو کی ایسی اوپیکشان کچھ تو اسامان یہ ہے یہاں مجھے سترک رہنا ہوگا اشو کلانت ہو گیا ہوگا میں ایسے جل پلا کر لاتا ہوں میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں کوئی چھوٹا بالک نہیں ہوں جو آپ اشو کی رکشا کے لیے میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ویسے بھی ہم مطر راجے کے سیما میں ہیں کمار پشکل مجھے سندے ہے مجھے سندے ہے اشو آ رہا ہے وہ بھی ایک بالک کے ساتھ مورک ہے کیا؟ ایک کلپائیو بالک کے ساتھ اتنے مہان یقی کے اشو کو چھوڑ دیا ہمارے لیے یہی اچھا ہے بھراتا وچتر تم اپنی مایا سے اس بالک کو بھٹکاؤ میں اب سر دیکھ کر اشو لے جاؤں گا اچھا ہے بھراتا دمان آپ آگے بڑھئے میں دیکھتا ہوں اسے میرے مایا ویشوان استر تمہیں تبھارے اشو سے ویلک کر دیں گے بالک اشوہ اشوہ موسیقی اشو کی سرکشہ تو مہتو پون ہے ہنمان جی میں نے آپ سے کہا تھا نا میں اشو کی سرکشہ کرنے کے لیے پون دہا سکشم ہوں پھر بھی آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئی یہاں یہ تو ہنسک شوان ہے موسیقی یہی نہیں موسیقی تری مار پرانتو کمار پشکل کس مارگ سے گیا ہوگا یہ دھونی یہ تو ون کے ہنسک شوانوں کی دھونی ہے کہیں یہ پشکل ایوہ مجھوں کو نہیں نہیں پشکل کے اچوکبان کسی کو جیبت نہیں چھوڑیں گے دشتوں موسیقی موسیقی والک تمہارے مرتے ہی اشو کا ہرن ہو جائے گا موسیقی 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 کہاں گیا کون لے کے گیا آشور کو کہیں ان شوانوں نے تو نہیں نہیں یہ اگیا کی اگنی تو مند پڑ رہی ہے یہ کسی انیشت کے سنکیت تو نہیں سمست مارک تو رکت ہے ون کے انیشتروں میں بھی ورکشوں کے کارن کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہاں گیا ہوگا آشور آشور تو یہاں کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے کداشت شوانوں کے کارن بھڑک کر وہ شیویر کی اور چلا گیا ہوگا آشور گیا نہیں ہے لے جایا گیا ہے یہ سب جو کچھ ہوا ہے وہ سب آشور کو چھرانے کا شریعت رہے یہ پاؤں کے چن ابھی ابھی کہیں آشور چھرانے والا اس دشاں میں گیا ہوگا پوشکال سنو پوشکال آشوری رشیوار یگی کی اگنی مند کیوں پڑ رہی ہے اگنی کے مند ہونے کا ایک ہی ارث ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یگی کا آشور سنکٹ میں ہے اب جب تک سنکٹ ٹل نہیں جاتا اگنی میں کتنی بھی آؤتیا ڈالیے اگنی مند ہوتی جائے گی موسیقی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اب آگے بڑھنے کا دستہ ہس مت کرنا ان یہ تھا موسیقی ایک وانر اور ایک بالک دامن کو رکو گے موسیقی مجھے بالک سمجھنے کی بھول مت کرنا دوشت ایک آکی ہی پریاب دوں تمہارے لیے میں چھوٹا مو اور بڑے بول موسیقی 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 تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے اور یہ رام راجی نہیں ہے اور ناری کبھی ہوگا موسیقی آپ کہو گے مجھے بالک تو بالک بالک نام سے چڑھتا ہے یہ ہے اس کی دربلتا پتر تم اپنا آپا مت کھونا سروپرثم اشو کو اپنے ادھکار ملو ان کی سینہ کو میں سنبھالتا میں سنبھال لوں گا اس سینہ کو بھلے ہی یہ کتنے بھی وشال ہوں ان شوانوں کے لئے تو میں سینہ ہی پریابت ہوں میں پشکل کو ان مایعوی سینہ سے لڑنے نہیں دے سکتا مجھے کوئی یکتی لگانی ہوگی اچت ہے کنتو اشو ادھک مہتوپورن ہے اسے میں لے جاتا ہوں ارے اشو تو ادھک مہتوپورن ہے اشو تو میں ہی لے کے جاؤں گا سینکو جاؤ کچل دو وانر کو وانر اب دکھاتا ہوں تمہیں مایعوی اسٹر کی شکتی ایک کچل دو وانر کو سینکو جاؤں سینکو جاؤں سینکو جاؤں سینکو جاؤں سینکو جاؤں یہ یہ ہو کیا رہا ہے جاؤ بالک لڑ جاؤ کندوک سے کھیلو ابھی تو کریڑا کی آئیو ہے تمہاری بالک آستر شستر چلانے کی نہیں اچھا تو اس بالک سے تم بھیبیت کیوں ہو گئے تھے جو اشو چورانا پڑا تمہیں چھین لیتے بالک سے یود کر کے بالک سے یود کرنا ویروں کو شوبہ نہیں دیتا اور ویسے بھی بالکوں کو آگھات پہنچانا مجھے کدا بھی اچھا نہیں لگتا دکھ ہوتا ہے اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے چوٹ پہنچا سکتے ہو تمہارے آستر شستر مجھے سپرش بھی نہیں کر پائیں گے دوشت بہت ڈیگے ہاک رہے ہو یدی ساہس ہے تو پھر اُترو اپنی تیڑ سے سامنا کرو میرا کن تو یدی مرتیوں سے بھے نہیں لگتا ہو تو ہی ایسا کرنا مجھے ساہس ہے مجھے انسینیکوں کے گھیرے سے نکل کر پشکل کی سہایتہ کرنی ہوگی جے شری رام مجھے انسینیکوں کے دوارا انترکش میں بھیج کر پشکل سے دور کر دیا جس سے کی وہ پشکل سے اشوچ چھننے میں سفل ہو جائیں میں ایسا قداب ہی نہیں ہونے دوں گا ہٹ جاؤ دشتوں میرے مارگ سے ہٹ جاؤ دشتوں کے دوارا انترکش میں بھیج کر پشکل سے دور کر دیا ہٹ جاؤ دشتوں کے دوارا انترکش میں بھیج کر پشکل سے دور کر دیا آسان میں جانس دشتوں کے دوارا want آہ مائیاوی ہیں یہ اس لیے بار بار آ رہے ہیں انہیں روکنے کا کوئی ستھائی اپائے ڈھونڈنا ہوگا مجھے ان مایا وشوان اسروں کو سماپت کر شیغر پشکل کے سماکش جانا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشت ہمارے اشو کو ہانی پہچا دے شترو کتنا بھی مارگ بھٹکانے کی کوشش کرے کنطو ویتی کو اپنے مارگ کے پرتی سجگ رہنا چاہیے